اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں نے سارے کسارا کھیت اٹھا کے اپنے کمرے کے اندر رکھ لیا بس مال مویشی ڈنگر آن دی کسر رہ گیا ڈنگر بولے تو آپ کے بھی گھروں میں پنجابیوں میں ایسا بولا جاتا ہے کوئی اگر کہنا نہیں مانتا کہ ڈنگران والا حال ہویا ایک دفعہ بزار سے ہو گیا ہی دوسری دفعہ ساغ لینے کے لیے بھیجا ہے میری بھتیچی مجھے بتا رہی تھی یہ سب کچھ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں آج بزار صبح سے گئی ہوئی ہوں آج کراچی میں بارش ہو رہی ہے اور بارش آپ کو پتہ نا سردیوں میں ذرا وہ بادلو بادلو والی ہوتی ہے سموک سموک سی تو ویسی والی بارش ہوئی ہوئی ہے یہ کلپ میں نے رات کو ریکارڈ کیا تھا جب میں کل بزار سے ہو گئی تھی تو بعد میں میرے پاس ٹائم تھا میں نے کہا اٹ لیسٹ میں کوئی نا کوئی ڈریس تو کٹ کر لوں امی کو ساٹیسفیکشن ہوتی ہے اچھے جب میں بزار گئی نا واپس آئی تو میری ماں خراتے بھرکے سو لیتھی اور پھر میری ساتھ رات کو جاگری میں نے کہا امی آپ سو جائیں تو کہتی ہیں میں نے انہیں دنی آر ڈی میں کہا تو اسی پورے دن نہ سویا کرو مطلب رات نو سو لیا کرو میرے ساتھ ضرور آپ نے پیرہ دینا ہوتا ہے میں تو کام ہے نا آپ کی کیا ذمہ داری آپ سو جائے کریں پر نہیں انہوں نے تو پھر دو بدو میرے پیچھے جاگری ہوتی ہیں انجنی کار انجنی کار اور پھر جب میں وائس آور کر رہی ہوتی تو کی ہی کرتی رہنی یا کڑی ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتی اچھا یہاں پر یہ والا ڈریس میں نے اپنی بھانجی کا آپ کو دکھا تھا اس کے ساتھ ساری چیزوں اٹھا کے لے آئی ہوں میں شمیس تو پہلے اس کی بلکل ایگزیکٹ میچنگ کی تھی وہ گرین والے کا ایشو تھا وہ میں نے چینج کروا دی تھی اور اس کے ساتھ میں نے پلٹے کا اور یہ پھول اتنی پیاری کوئی نفیس سی لیز ہے کہ اس پھولوں کو کٹ کر کے بھی گھم لگائیں گے نا تو یہ چڑھر مڑنی ہوں گے وانہ دوسری لیسز آپ کو میں نے دکھائی ہے کہ وہ چھوٹے پھول ہوتے ہیں تو پھر وہ سٹیف رہتے ہیں لیکن بڑے والے ہو نا تو کسی کے کان ادھر مڑا ہوتا ہے کسی کا ناک ادھر مڑا ہوتا ہے کسی دی ٹنگ روسی ہوں دیتے کسی دا ہاتھ روسی آنڈا ہے بہرحال انہوں نے مجھے یہ لیز دیا ہے میں ساری اٹھا کے لئے ہوں مجھے تو پٹوں کے بھی چاروں طرف لگانی ہوگی اور چاکس پہ دامن پہ تولڑی اس کے پاہ جانا تو پھر میں نے رات کو کیا کیا کہ دو ٹراؤزرز کٹ کر لیا باتوں باتوں میں اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور یہ جو لاغ اس سے پہلے والا آپ نے دکھا ہے وہ اپلوڈ کیا تھا اس سے پہلے تو پھر میرا فون ہی نہیں بچتا بچا رہا ہے فون کی بھی میوری میرے تو فون نہ میں نے لگنڈ ہے ستیا ناس ہو گیا جیسے صاحب نہ میں ویڈیو زیادہ تے بنا بنا کہتے اپلوڈ کری چلی جان لی ہیں اچھا یہاں پہ یہ میں نے بیسیکلی آپ کو دکھانا ہے کہ کس کے بعد کون سا کام کیا میں ڈریسنگ میں پہ اس کے سٹچ ہوئے میں ڈریس کی شاید ویڈیو اپلوڈ کروں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اس والے چینل کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ ہم سکرائچ سے کپڑا لے کے کس طریقے سے سٹچ کرتے ہیں اچھا پھر میں سو گئی تھی رات کو گیس تو آئی ہوئی تھی لیکن کڑا پاگل رات دے ویلے نہ آکے تھے پوری رات اپنی نید خراب کر رہے تو صبح اٹھی میں جب تو مجھے آؤ دیکھانا تھا میں نے جو تھوڑی تھوڑی دھیمی گیس آ بھی رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو میں نے کیا کیا کدھگڑے لگانے شروع کر دیا کیوں لگانے شروع کر دیا تھنڈے برفالے پانی نہ آکے میں جدو آئیں آنا تو بس پھر میرا اححال ہے اور جسم کو نیچرلی وام اپ کرنے کے لیے میں نے نچنا کدھگڑا شروع کر دیا ہے یہ سامنے میری امی بیٹھیں ان کو میں کر کر دکھا رہی تھی امی کہت نہیں کوئی تیرا حال نہیں ہے تو میں نے کہا امی صفائی نصف ایمان ہے اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے اب ٹھنڈا پانی ہے تو پھر میں کیا کروں میں کہاں سے گرم کر کے لاؤں اور کیٹل ہوتی تو اور بات تھی بیجلی کے بلتوں سردیوں میں بیوٹوں نے ہوتا ہی آرہے جیتے گرمی میں آنے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہی اور آج کراچی میں لائٹ بھی اتنی دفعہ گئی ہے یہ ابھی لائٹ ہے ابھی تھوڑی در بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ لائٹ پھر سے غائب تھی پھر میں نے سوچا کہ چلانے لاج بزار سے ہی ہوا تھے بادلوں کا موسم ہے جسے عرف عام میں یہاں کی عوام کہتی رومانٹک موسم ہوا ہے لیکن یہ رومانٹک موسم میرا دماغ خراب کرتا ہے اتنے میں امی نے یہ کہا تھا کہ مجھے زتون کا تیل پکڑاؤ ان کو زتون کا تیل پکڑ آرہی تھی پھر میں نے اسی دوران اپنے پتیجے کو پیسے دیئے تھے کہ جاؤ بھائی چاہے لے آو ساتھ ہی میں نے بھابی کو بھی آفر کی بتیجے کو بھی آفر کی تھنڈ ہوئی پڑی ہے میں نے کہا چلو نیک کی کمالو چاہے پلا کے گھر کے اندر تو گیس ہی نہیں آری سیرے سے پھر یہ کپا آگئے تھے چار مگی لے آئی تھی میں اور چار کپ چاہے مگوا آئی تھی اور ساتھ میں نے دو فرات آس مگوا امی کے پاؤں کی انگلیوں میں کٹ لگے ہوئے ہیں تو اب اندر رضائی دینی پڑے گی یہاں پہ امیوں ڈیل رہی ہے چاہے آئیں جی سو بسم اللہ ناشتہ کرو ساڑے نال تو سیوی اور میں نے یہاں سے دو چار نوالے بس پراتھے کے لیے تھے کیونکہ میں آپ کو بتایا کل کے ویلوگ میں آپ نے دیکھا میں بھکم پانی چلے گی تھی تو رات تک مجھے ساتسفیکشن الٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہی ہو اور طبیعت خلاب طبیعت خلاب ہے سچ تو نہیں ہوئی لیکن زیادہ چیزیں کھانے سے پھر آپ کے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا ذہنی طور پر انسان تناؤ کا شکار رہتا اگر ناشتہ اچھانی ہوتا بے شک میں انٹرمنٹن فاسٹنگ پی ہوں بارہ بجے میں ناشتہ کرنا ہوتا ہے لیکن بارہ بجے کی وجہ اگر میں چار بجے ناشتہ کر رہی ہوں تو پھر اس کے بعد تو جسم میں کمزوری کے اثرات نمائی ہوتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے مجھے اتنی پریشانیوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میری ہڈیوں وڈیوں کی تکلیفیں ہٹا دی ہیں تو پھر تو مجھے اپنے خیال رکھنا پڑے گا اینیویز یہاں پہ امی سے میں نے کہا تھا کہ کپوں میں چاہوں ڈے لیں امی کو یہاں پہ شاید نظر نہیں آ رہا تھا اور اگر آپ کو آواز کے ذرہ کھچی میچی کھچی میچی کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے رضائی میں میرا دم گھٹ رہا ہے میں اس کو ہلا رہی ہوں کہیں ہی سے تھوڑی سی ہوا آ جائے رات کو سوتے ہوئے بھی میں موں اپنا باہر نکال کے یا رضائی میں چھوٹا سا سائیڈ پیز سرہ نکال کے پھر سوتی ہوتی ہوں کہ تھوڑا سا سانس آتے رہے ورنہ تو میرا دمی گھٹ جانا ہے یہاں پہ دو پراتھے مگائے تھے ایک ممہ جانی کے لیے اپنے لیے امی کو میں نے کہا تھا کہ میں بزار جا رہی ہوں اپسی پہ آپ کی میڈیسن لیاؤں گی تو مجھے کہتی ہے نہیں مجھے بھی لا کے دو تو یہ میں نے آپ کو بتایا ایک کہ میں نے ارکے گلاب کی اندر گلیسرین مکس کر کے رکھی ڈروپر کے ساتھ نکالتی ہوں ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ پاؤں کی ایڈیاں جو کراچی کی سخت سردی کی وجہ سے پپڑ کا شکار ہو جاتی ہیں یہ والے حصے اکڑ جاتے ہیں تو میں ڈروپر سے ہی تھوڑا سا نکالتی ہوں اور اس کو ایڈیاں پہ لگانے کے بعد پھر یہ ایڈیاں کا دیکھیں ہر شر تھوڑا سا مچ جا ہوا ہے تو پھر میں سوکس پینکے شوز پینکتے چلی آتے ہیں نورمالی گھر کے اندر میں شوز نہیں پینتی ہو لیکن بزار جانا ہو تو میں چپل میں نہیں جا سکتی مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا اور ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ آمنہ کی شادی کی میرے پاس آگئی ہے انویٹیشن ورٹس ایپ زندہ بات تو اس نے ورٹس ایپ کے تھوڑ ہی ہمیں روانہ کر دیا ہے اپنی شادی کا نیوتہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بارہ جنوری کو اس کی شادی ہے اور مجھے میں سوچ رہی تھی کہ میں اب خصہ ہی پینوں اس دن میں نہیں پین سکتی اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے آج کیا کارنامی کیا اتنے خرچے اتنے خرچے کرتی پھرتی ہوں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اب اسی دوران دیکھیں شاپنگ کرنی ہے اسی دوران ساری چیزیں پوری کرنی ہے اسی میں ایک شادی اور آگئی بھی ہے اسی میں سب کچھ کرنا ہے تو میں نے پلان کر کے رکھا ہے کہ بیس جنوری تک میں نے سارے کرپیر سٹیچ کر لینے ہیں اور پھر بھی میں میکسیمم فائیو ڈیز یا ٹین ڈیز کا فرسٹ فیب تک میں نے فرسٹ فیب سے پہلے پہلے سارے اتران پٹرن سب پورا کرنا ہے کیونکہ جب میں نے پنجاب جانا ہے تو اس تک بھی میری ڈریسنگ میں نے کچھ ویڈیوز پری بلینڈ ہوں تاکہ وہ چلیں ایک ہفتہ تو مجھے مار رہنا ہی پڑے گا اچھا جی یہاں پہ میں شوز وز ویر کر کے اور نکلوں گی باہر اور جیسے ہی میں باہر نکلی تو مجھے پتا چلا کہ آج تو ٹھنڈ کی انتہاز زیادہ ہے میں نے تو سویٹر بھی نہیں پہنا ہے اور پاغلوں کی طرح میں نے جس پتلا سا شفون کا کوٹ پہنا اور میں نکل گئی ہوں میں اڈی اڈی جاما ہوا دنال والا پیرال امی کی میڈیسن لانی تھی میڈیسن لے کے جیسے ہی میں واپس آتی ہوں تو جی کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر میں لائٹ پھر سے روانہ ہو چکی ہے اچھا یہ سوکس اور شوزوں دونوں میری بہن نے مجھوائے یہاں پہ یہ میں واپس آ چکی ہوں اور یہ والی میڈیسن انہوں نے دی ہے امی کے زخموں پر لگانے کے لیے اور سولیفین امی کو یورینیشن ایشو ہے تو اس کے ویسے ڈاکٹر پریفر کی ہوئی ہے اور ایک ان کو الرجی کی دوائی دی ہوئی ہے وہ میں نے ساری یہاں رکھی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں شاید واشروم گئی ہوئی تھی نیرامہ جاوا تھا تو میں نے آؤ دیکھانا تھا اپنے خزانے میں سے مرونڈا نکال کے میں کھانا شروع کر چھڑیا میں کہا اس اچھا موقع مجھے ملنا نہیں ہے پراتھا میں نے آدھا ہی کھایا تھا باقیوں نے بھابی کو دے دیا تھا کہ تو سی کھا لو تھوڑا جا دوپیر کی مجھے بھوک نہیں تھی اور مجھے پتا تھا کہ یہ ٹائم پونے ایک میں انڈیونڈیونڈا وال کا انتظار کر رہی تھی میں نے کہا جیسے ہی وہ آتا ہے ہم بزار کو روانہ ہوتے ہیں تو جناب یہاں سے یہ بچے آئے تھے جب مجھے آکر ڈسکشن کر رہے تھے اور یہاں سے پیسے نکال رہی تھی یہ نکالتے ہیں نکالتے ہیں پیچھے بکریاں خود آ جانئی ہیں یہاں پہ ایک دم میں پہنچ گئی ہوں صدر ایک دم نہیں پہنچ گی ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا اور یہاں پہ پہنچ کے سب سے پہلے میں نے جو خرچہ کیا ہے امین مجھے دیا دیا یہ ایسے کبھی ویڈیو آپ نے دیکھی زلزل آتے ہوئے یہ میرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا میں نے جانبوج کے سے بیچ میں رکھا ہے میرے اسے کیمرہ بند نہیں ہوا تھا اسے کبھی تھوڑا اور فاسٹ کر دیا ہے تو بس آپ بھی ہلیں جیسے کہ یہ ویڈیو ہل رہی ہے اور میری ممہ جان پیچھے سے کھانسی کھانسی کر رہی ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ آنے والی ریکویسٹ جو آئے نا میری ڈریسنگ مینیا کے اوپر شنیل کا سوٹ سینہ سکھا دیں شنیل کا سوٹ سینہ سکھا دیں میں کتنا ان کو بولوں کراچی کے اندر ایتی ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں شادیوں میں پنجابیوں کی شادیوں میں ایک سوٹ رکھا جاتا ہے شنیل کا جس کے اوپر کڑھائی کروا کے سپیشلی کورے دبکے کی رکھی جاتی ہے میری بہنوں کی بھی میرے پرجائیوں کی بھی رکھی گئی تھی اب یہاں پہ میں آپ کو ویلویٹ دکھا رہی ہوں مایکرو ویلویٹ اب میں ساری انفرمیشن دے رہی ہوں ایک ہے فائف تھاؤزنڈ کر کے کچھ اس پہ لکھا ہے ایک ہے نائن تھاؤزنڈ اب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا کرنی دیکھ لیں فائف تھاؤزنڈ والا کچھرا پکڑتا ہے وہ دیکھیں اس کے پکسل پھٹے ہوئے اور جو نائن تھاؤزنڈ والا ہے وہ کچھرا نہیں پکڑتا ہے بس یہ فرق ہے ان میں اب میں اللہ تاڑا پلا کرے لیتے آئیاں جنہ نا سئی سی پہ آتے پھر ویکھیوں میرا چار ہزار پہ تب پٹکہ ہمیں دو پہ آجانا ہے امی نے اس کے لئے مجھے دوزار دیتے کہتے ہیں نانو کا ڈریس بنا آ دیتے ہیں لیکن جب انہوں نے یہ کپڑے کو میجر کیا تو چار گز کے بجائے سوا پانچ گز بن رہا تھا اور میں نے یہ والا کپڑا لیا کوئی ڈیزائننگ ڈیزوننگ کرنے کو مرون لے لیا پہلے تو میں بلیک لینے لگی تھی بلیک پر برائیڈ ریتی اٹھنی ریتی تو فروزی کلر مجھے بیسی بڑا فیسنیٹ کرتا گولڈن کے ساتھ تو پھر میں نے فروزی والا مرون کے ساتھ لیا اب اس کی ڈیزائننگ اللہ دے ہو بندے ہو توانو ریسنگ میں نہیں آتے مل جائے گی اب مجھے اپنے باقی سارے کام چھوڑ کے شنیل کو سٹیچ کنا پڑے گا میں نے شنیل کا سوٹ تب بناتی جب میری بھانچی کی شادی دسمبر یا جنوری میں ہوتی فروری میں ہو رہی فروری میں ہمیں کہتے ہیں آپ تم یہ لے جانا ساتھ وہی پہ شادی پہ پیننا بناو اپنائی ڈریس بناو اب نانوکانی بناو 3900 کا بھی آیا ہے اس کے اوپر جو پلٹا لگ کے لگنا ہے اس کا سٹوف ابھی آنے والا ہے اور اس کے علاوہ اس کے تپٹے کی ابھی کسر واقع ہے اس دکان پہ اور بھی بڑی برائیٹی تھی لیکن میں نے کوئی کچھ اور لینا نہیں تھا اس لئے میں نے کھلوایا نہیں نہیں اچھا لگتا ہے مجھے پھر ایک دفعہ بزار جانا پڑے گا اچھا یہ انکل ساری بتا رہے تھے پلچیاں و لچیاں یہ وہ کہ ڈریسز بھی میں نے کہا بس میں نے یہی لینا یہی میرا کوئی دس سال چل جا بڑی بات ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے اور صدر کے اندر ہی گھومتے گھومتے میں دوسری شاپ میں گئی تھی جہاں سے مجھے کیٹل کا پوچھنا تھا اور مطلب حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی بھی یہ پوٹس بڑے اچھے تھے مطلب ایک چیز اگر عوام کی کمزوری بنی بھی ہے تو اس کو اور مزید کمزوری بنا دیا گندی سی کٹل مجھے یہاں پہ دکھا رہے تھے اور اس کی قیمت سولہ سو اور جو اچھی علی کٹل جو بلکل ننی سی منی سی آدھا لیٹر بھی پانی گرم نہیں کرتی اس کی قیمت تین ہزار سے سٹارٹ ہو رہی تھی پتہ نہیں کیا بھلا ہوگا ہمارا اچھا جی یہاں پہ یہ جو ٹھیلے والے ہوتے نا بچپن میں جب ہم لوگ بدھ بزار جمعہ بزار اتوار بزار جائے کرتے تھے تو بڑا کوئی فیسنیٹ کیا کرتے تھے اتھو ہی پونیاں لبنیاں سانتے اتھو ہی مطلب رنگ برنگی چیزیں نظر آتی تھیں لیکن گھر کے اندر اب ہمارے کوئی بچیاں نہیں اس حساب سے یہ ماشاءاللہ بید بڑی ہو گئی ہم بھا بھی خود ہی ان کی شاپنگ کراتی ہیں میری کینرے والی بہنہوں نے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہاں پر ملتی نہیں ہے یعنی جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو تم وہاں سے وہ چیزیں مجھے لے کے بیجو میں نے کہا یہ لے کے بھیجتی ہوں تم کو اس کے نظر کے ساتھ تصویر اکھے جوا کے بجوانا مجھے ویڈیو دیکھیں گی تیرا تنوہ دستنیاں پاکستان آکے ترکان پٹنیاں پٹ سکتی ہے وہ میری بڑی باجی ہے پھر اس کے بعد میں کاسمیٹک شاپ پہ آگئے اور یہاں پہ مجھے نہیں پتا ویڈیو کوالٹی کیسے ہوگی کیونکہ پونڈی نے یہ ریکارڈ کی ہیں یہاں پہ مجھے چاہیے نیل پینٹ یہ بھی میری بہن نے وہی سے مگایا ہے اب اکثر بہنیں کہیں گی کہ آپ کو تو نیل پینٹ آپ کی بہن نے وہاں سے بھیجے آپ ادھر کیوں وہاں جو ملتے ہیں وہ چل چلاتے یا بلکل ڈل ملتے ہیں پاکستانی کلرز وہاں نہیں ملتے میری جو اویہ والی بہن جو ہے نا یہ ویئر کرنا پسند کرتی ہے نیل پینٹ نیل پینٹ تو خیر اس نے نہیں اس کی بیٹیوں کے لیے ہیں لپسٹک کے شیئرز جو پاکستان میں ملتے ہیں وہ یہاں نہیں ملتے تو پھر آپ کو آ کے نظر آ جائے گا کہ میں اور کیا مزید چیزیں لے رہی ہوں یہاں پہ نیل پینٹس میں لگا لگا کے چک کر رہی تھی جو لگا رہی تھی سب بھی بنتی بنتی سے اچھے لگ رہے تھے بہر حال اس میں سے میں نے آٹھ دس تو لے لیے ہیں پتہ نہیں کس کو کھنگ لگی ہے میرے بیک پہ اچھے یہ سارے کلرز ہیں جو میں نے لیا گرین دو نظر آ رہے ہیں وہ میرا ہے ایک اور ایک وہ آپ کو لائٹ سا ٹرانسپیرنٹ سا نظر آ رہا ہے پینک شیئرز وہ میرا ہے اس کے بعد یہ والے لپ گلوس تھے وہ میری سسٹر یہی کہتی لپ گلوس ہی لے لینا ان کو میں ہاتھوں پہ لگا کے چیک کر رہی تھی آپ اس کے کلر دیکھ لیں دیکھیں جب یہ چیزیں لے کے آمنہ کی شادی پہ جانا ہے تو لگانے کے لیے تو میرے پاس لپسٹیک کی کوئی نہیں ہے اس میں سے ایک چھوڑا لوں گی اگر اس دن تک بچے کیونکہ جیسے آمنہ کی شادی اس دن میرے بانجے کی ساس نے یہاں سے چلے جانا پتہ لگے میرے کو ککھے بھی نہ بچے لیکن نہیں یہ کلرز دیکھیں کتنے نائس ہیں انہوں نے کہا تھا اسے ڈرائی ہونے کا ٹائم دیں میں اس کو ٹیشو سے ساف کرنے بیٹھ گئی اتنا کوئی گھنڈ مچا میرے ہاتھ کے اوپر میں نے کہا نیل پینٹ میرے ہاتھوں پر لگا دیں ان کو بھی ساف کروائیں اور یہ جو آپ نے گھنڈ مچوایا میرے ہاتھوں پر یہ دیکھیں کیا میک اپ کرتی ہوں میرا تو بس کوئی جواب ہی نہیں لیکن یہ والے کلرز مجھے بڑے پسند آئے میری سسٹر لگا لیتی ہوتی بڑی پہن جو نا میری ساری بہن نہیں لگا لیتی میں ہی وچھو نا کمی رہ گئی ہیں ان کاموں میں میک اپ شیک اپ کرنے کے معاملے میں بلکہ نیکس جنریشن جو نا it's better than me they all are better than me مجھے تو لپسٹک بھی ڈھنگ سے نہیں لگانی آتی تب ہی تو آپ کو میرے بلوکس کے اندر زیادہ زیادہ کپڑے نظر آتے ہیں کہ بس میں کپڑے اور جوتے اور بیگز ان چیزوں کی شکریہ دوں نیل پینٹ اچھا یہاں پہ یہ ساف کرنا تھا تو انہوں نے کلنزنگ ملک دے دیا تھا جس کو یوں 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 کر کے ساف کر کے پھر میں نے یہ میں نے سارے لیے ہیں نیل نہیں لیپ گلوس ما شاء اللہ یہاں پہ میری گلے کو کھانسی لگ چکی ہے یہاں پہ انہوں نے میری سسٹر پھر مجھے آدھا اس نے بولا تھا کہ مجھے لیپ پینسلز بھی لے کے دینا پھر میں لیپ پینسلز کے دورے شروع کر دیا اس میں ایک بلو کلر کے بھی آپ کو نظر آئے گی بلو میں نے لیے ہے آئی لائنر کے طور پر اپنی بھانچی کے لیے اس کا ڈریس بھی ایسا ہے تو میں نے اس کے لیے لیا ہے کہ وہ ویئر کر لے گی اس کو پھر یہاں سے لوشن وغیرہ لینے تھے امی کے لیے اور میں نے اپنا ہیئر کلر لینا تھا ہیئر کلر میں آپ کو دکھا دوں گی مجھے نام نہیں آ دا تو میں نے کہا وہ ڈبے جو لیٹے ہوئے ہیں اس میں سے ایک ہیئر کلر مجھے دے دیں اور یہاں پہ آخر کار تھا کھار کے میں نے کہا میرے ہاتھ ساف کرا دو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا کتل کر گیا تو اس نے مطلب ہاتھوں پر رڈش رڈش نس ہوئی بھی ہے مطلب چوٹ ووٹ لگی بھی ہے کیا ہو گیا ایتنا بھی سیریس نہیں ہوتے تو پھر میں نے یہاں سے لے گنا گلنزنگ ملک اور پھر میں نے اس سے صفائی صفائی کی یہ صدر کے اندر ایک دکان ہے آپ کو ہولسل کے اس پہ دیتے ہیں چیزیں بڑی اچھی ان کے پاس ورائٹی ہے اور میں نے کبھی آج تک کوئی ایسی چیز نے دیکھی کہ جس کی وجہ سے مجھے کوئی خرابی کا اندیشہ ہو پالرز والے لوگ بھی یہاں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں میں پھر بہرحال پرفیومز ہو گئے لوشن ہو گئے یہ سب کچھ نیل پینٹن کے پاس ورائٹی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن میرا آولیو ڈریس ہے جو گرین کلر کا اس کے ساتھ کی مجھے نیل پینٹنی ملی اور دیکھیں میری امی اب بھی میرے ساتھ جاگ رہی نہیں اس کے کوئی انتہا ہی نہیں ہے اب مجھے سمجھ میں آیا کہ بڑے ہونا اور بڑے ہونے کی دعا کرنا کتنا ٹف ہو جاتا ہے اچھا یہ والا روڈ جو ہے جب بھی میں اس کے اوپر آتی ہوں میں آپ کو کلاوڈز دکھا رہی تھی مجھے بڑی خوبصورت سی وائب آتی ہے میں نے آپ کو پچھلے بھی ویلوگ میں دکھا تھا جس روڈ کے پر میں ڈی جے کالیج ہے وہاں پہ پاکستان کی پرانی بنیوی پتھر کی بیلڈنگز ہیں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں یہ پہلے زمانے کی بیلڈنگز ہیں اب رہائش تو نہیں ہے اس کے اندر لوگوں کی پہلے ہوا کرتی تھی اب گورمنٹ نے خالی کرا دی یہ دیکھئے مطلب اسارے قدیمہ ٹائپ کا لک دیتا ہے یہ صدر سے بیک والا روڈ ہے اور مجھے اس روڈ کا نام نہیں پتا لیکن اس کے اوپر سارے جویلرز کی شاپس ہیں اور ساری برینڈز کے شوز والوں کی شاپس ہیں اب میں نے جوتوں کی بھی شاپنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو لے کر جاؤں گی جویلری کی شاپنگ بھی کرنی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن آج میرا ارادہ تھا کہ دوسرا پڑاؤ میں رہا تھا کہ میں نے ڈریس سٹیچ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ کی بیلٹس مجھے بائی کرنی تھی بیلٹس بائی کرنے کا بیسٹ آپشن تھا زینب مارکیٹ تو یہاں ہم اسی سے چل چل کے زیادہ مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں میرے پیچھے سے شوش ٹرابے کی آواز آ رہی ہے تو سمجھ لے ہم اللہ کو مگیا ہوئے تو انہوں ایس وقت نا بس ضرورت ہے کہ اللہ میاں نون ہدایت دوے یہاں پہ یہ بیلٹس لینی تھی ایک کے لیے مجھے سلور لینی تھی ایک گولڈن تو پھر دونوں بہنیں ایک دوسر سے ایکسچینج کر کے بھی پہن لیں گی ایک ایڈریس پہ سلور اچھی لگنی تھی ایک پہ گولڈن میں نے آپ کو اپنے پچھلے کئی لیسز والے ولوکس کے اندر بھی دکھایا تھا کہ وہ بنا کے دینے اٹھارہ سو کی ایک میں نے کہا چلو ایکنومیکل پڑ جائے گی مجھے یہاں سے اگر میں بیلٹس لے لیتی ہوں تو پندرہ سو کی ایک بیلٹس مجھے یہاں سے پڑھئی ایک میں نے گولڈن لیے اپنے نیکسٹ کسی ولوگ میں یعنی یہ کینرہ جانے سے پہلے پہلے میں آپ کو دکھا دوں گی کہ یہ کس طریقی کی ویلٹس ایک میں نے یہاں سے سلور بائی کی ہے تو دونوں کے ڈریسز بھی میں آپ کو بیفور سینڈنگ دم میں آپ کو دکھاؤں گے انشاءاللہ ڈریسنگ مینیا کے اوپر ڈمیت کو تو نہیں ویئر کر سکتے کریں گے کچھ انتظام کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ گولڈن مجھے اچھی لگی تھی اور یہ نا وہاں پہ پینٹس پینٹس بھی پہنتے اور بھی بہت کچھ گئی ہے اس دکان کے اوپر اور بھی بہت کچھ بارائیٹی ہے بابو بھائی کے نام سے یہ یہ شاپ ہے زندہ مارکیٹ کے اندر ان سے میں پہلے لے کر آتی تھی انہوں نے مجھے ریزنیبل پرائیس میں چیزیں دیں ہیں لیکن اب پتہ نہیں اننوی انسٹرگرام پہ پہ گیا اننوی حوالہ گئی ہے کہ کیمتہ مہنگیاں کا شڑنی ہے میں نے کہا کیا فائدہ ہوا میرا آپ تک آنے کا اس سے بہتر تو میں انسٹرگرام کے پر آرڈر کر دیتی اور اچھے سے اچھے ریزائنز ہاں پہ تو کہتے ہیں وہ لوگ بھی مجھ سے ہی لے کے جاتے ہیں میں نے کہا تو وہ لوگ آپ سے لے کے جاتے ہیں وہ اگر مہنگی دے رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے نا اسے سستا بیچیں تو پھر اس سے بہتر ہم لوگ انہی سے خرید لیتے ہیں یہاں پہ یہ گچھم گچھا آپ کو ورائٹی ملتی ہے میں کوئی پانچ میں چھٹی دفعہ یہاں پہ گئی بھی ہوں میں آپ کو اپنا پچھلا بھی سارا جو میں نے مال متا کٹھا گیا ہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گی ویسے کچھ چیزیں میں نے اپنی بہن کو کینرا بھیج بھی دیوئی ہے یہاں سے چھوٹی چھوٹی بالیوں سے لے کے بڑے سے بڑی ورائٹی لیکن مجھے اتنی حیرت ہوئی ہے کہ وہی چیزیں ان سے بکتی تو ہے نہیں پڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اکیمتتی بڑھا چڑھا کے رکھی ہوئی جس کے کوئی انتہا نہیں ہے ان کا رننگ کا روبار ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں بار بار وہی ریپیٹو کے آتی ہوں یہاں پہ میں جھمکیاں لینا چاہ رہی تھی پر انکل پتا نہیں کیا کیا چیزیں دکھا رہا تھے میں نے ان سے اوپر کا ایک بڑا سا وہ نا سوٹ کے اوپر پہننے کا گلے میں بڑا سا جو کمیز کے اوپر آ جاتا ہے یعنی آپ کی سکن کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا کہتے ہیں آپ نے لینا سبھان اللہ اور پھر جب میں نے دونوں بیلز خرید لینا تو مجھے کہتے ہیں اچھا پھر یہ بھی دکھاتے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں میں نے کہا نہیں انکل مجھے ابھی نہیں دیکھ لیں آپ میں نے کہا تو آپ کو یقین نہیں تھا میں آپ سے چیزیں خرید کے لے کے جاؤں گی حالانکہ تین چار دفعہ میں آپ کے پاس پہلے بھی آ چکی ہوں بہرحال ہر دکان والے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے یہ بالیاں مجھے دکھا رہے تھے لوگ مجھ سے لے کے جا رہے ہیں میں نے کہا لے کے جانے میں اور فرق ہوتا ہے مہندی والے حساب سے یا مہندی والی یا شادی والوں کے حساب سے جو ہم فنکشنز کرتے ہیں اس کے حساب میں اور ہوتا ہے مجھے بالیاں چاہیے وہ جو میں آپ کو سلور دکھائیں نا ویسی میں جھنگیاں لوں گی لیکن آج کے دن کا مقصد تھا میرا کہ میں نے وہ دو بیلز خرید دیتے ہیں ہر صورت پہ اچھا جناب یہاں پہ انہوں نے بہت ساری مالائیں دکھائیں یہ سارے مالائیں نہیں گلو بنتا ہے کہ وہ جو گلے کے ساتھ لگتے ہیں گلے کے ساتھ میں نہیں بین سکتی ہوں مجھے الارجی ہوتی ہے تو مجھے وہ چاہیے جو بڑھے کے گلے کی طرف ہیں آپ کو میں دکھاؤں گی میں کیا خرید کے لائی ہوں یہاں پہ جتنے بھی تھے بس تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہی فرق تھا اور میرے خال میں یہ چھے سو کا ایک دے رہے تھے اور کسی زمانے میں میں لے کر آئی ہوں ان سے دو سو دھائی سو کا آخر میں یہ کڑے مجھے انہوں نے دکھائیں ہے لیکن اس میں بھی میرا میری بازوں کا دم گھڑتا ہے میری کلائیوں کا دم گھڑتا ہے یہ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں براؤن والی یہ میرے بابا یہاں پہ کام کیار کرتے تھے سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کی بیلڈنگ ہے میں بچپن میں آگئی تھی یہ رکشے کی کوئی پکچر اپلوڈ ہو گئی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ ہم اب واپسی کا سفر لے رہے تھے بارے شروع ہو چکی تھی اور پھر بہت زیادہ ہونے لگ پڑی تھی تو میں نے رکشہ کروا لیا تھا مجھے یاد آیا وہ سٹیٹ لائف کی بیلڈنگ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ وہ بیلڈنگ ہے جہاں میرے بابا کام کرتے تھے بچپن میں ایک دفعہ ہم اپنے چچا کے ساتھ میں چچا بھی ہی کام کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ یہاں گئی تھی اور ابو کی پھر یہاں سے دوسری جگہ پوسٹنگ ہو گئی تھی جو شرٹن ہوتل کے سامنے والا سٹیٹ لائف ہے نا بابا پھر وہاں پہ ہو گئے تھے شفٹ اچھا جی یہاں پہ ہم رکشہ کے اوپر واپس آ رہے ہیں اور آتے آتے تھوڑا سے مناظر کیا اور میں نے رکشہ کے ادھر بیٹھ کے ہی یہ ویڈیو ساری ایڈٹ کی ہے وائس آور میں گھر آ کے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا گھر آ کے میں نے اگر اس کو ایڈٹ کیا سیف کیا تو امی نے پھر کر رہا ہے میں نے جانبہ لے کا تو ریکارڈ ہی نہیں گیا اور جب تک وہ گھر پہنچتے تو بھائی کہتے ہیں میں اسے راب گھوٹ پہ رہتا ہوں میرا تھائی رادہ کہ وہاں تک کی مجھے کوئی سواری مل جائے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس طرف کی مل گئی میں نے کہا جہاں رزق انسان کا ہوتا ہے جہاں نصیب انسان کا ہوتا ہے وہاں پہ اس کا رزق اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے اللہ تعالی اس کے وسیلے بناتا رہتا ہے میں نے کہا ہو سکتا جاتا ہے وہ آپ کو اس اچھی سواری مل جائے بہرحال یہ دیکھ لیجئے کچھ کلپس یہاں پہ مدہ باندی شروع ہو چکی تھی اور جب میں گھر پہ آئی ہوں تو پھر اچھی خاصی واری شروع ہو چکی تھی بہت ہیوی نہیں ہوئی لیکن ہو چکی تھی پھر میں نے گھر آ کے چائش ہے مگوائی ہے اور پی اے روٹی کھائی ہے اور مرونڈا کھائی ہے چلیں جی ملتی ہوں میں کسی اپنا بہت سارا خیر رکھے گا مجھے دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ